کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ اس بد اخلاقی کا زہر روز پیتے ہیں اور یہ اخلاقی کے کانٹے روز ہونے چپتے ہیں لیکن آواز بھی نہیں نکال سکتے کمزور ہے نا کمزور ہے کس کو بتائیں کس کو سنائیں لیکن میرے عزیزوں ان کمزوروں کی آہیں اللہ پر سنتا ہے نا اللہ پر سنتا ہے کسی کے بیٹی ہے بھائی کسی کے اولاد ہے وہ عورت ذات ہے وہ غریب ہے وہ مظلوم ہے کوئی نہیں سنتا دنیا میں وہ بچاری آواز بھی نہیں نکالتی وہ کس کے سامنے اپنے فریاد کرے لیکن اللہ تو سن رہا ہے ڈرنا چاہیے ہے اس لیے کہ اس کی فریاد کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی بہت ڈرنکی بات ہے یہاں تو کوئی نہیں سنتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ فریاد تو سنتا ہے تو تماشاں بنا دے گا اللہ کری ڈرنا چاہیے جس سے بھی ایسا معاملہ ہو فوراً معاملہ صاف کرانے ظلم ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو کہ اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا نکت ہوتا اس کی سزا نکت ہوتی یہ آخرت پہ ادھار نہیں ہوتا کسی کو تکلیف نہ دینا کسی کو تکلیف نہ دینا یہ تو اخلاق کا بالکل آخری سرحد ہے اگر کشف اس سے بھی محروم ہے تو وہ پھر ظلم کے دائرے میں آگیا ہے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ تو اخلاق کا سب سے آخری کناہ رہا ہے لیکن چونکہ اس کا بھی عجر بہتا ہے کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کھلیں یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کس کا ہے سب سے بڑی اسلام کس کا ہے آپ نے یہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا جس کی زمان اور حال سے دوسرا انسان محفوظ ہو جائے سب سے افضل اسلام یعنی اگر اخلاق کا یہ آخری درجہ بھی اس نے حاصل کر لیا تو اس کا اسلام بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اللہ کی عظمت کا استحضار اللہ کے سام میں کھڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں میں زندہ رکھیں لیکن محتاط زندگی گزرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تقریف نہ دیں ہو جاتا ہے بڑتا نہ کٹھیں تو آواز آ جائیں کرتی ہے ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ کبھی بات ہوئی جاتی ہے لیکن دل کی دنیا صاف ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو فورا اللہ کے بندوں سے معافی ہو غلطی ہو گئے بتائیے جس کی زندگی کا حسن ایسا ہو محبوبیت کیوں نہ ملے اسے چھوٹوں میں بڑوں میں غریبوں میں امیروں میں اپنوں میں بیگانوں میں محبوبیت کیوں نہ ملے دنیا اسی کی تو پیاسی ہے اور یہی دنیا کے پاس نہیں ہے یہ انمول چیز رہ گئی اس وقت دنیا ہے انمول ہے یہی تو نہیں ہے یہاں جہاں ہوگی محبوبیت ہو اسے مقبولیت ملے مخلوق کے ہاں بھی خالق کے ہاں بھی سب کے ہاں محبوبیت تو سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے اچھے اخلاق اخلاق اور بڑی اچھے 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 موسیقی